اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں اس کے باپ نہیں تھے سنیئے اس کی ماں باپ بھائی کوئی نہیں تھا وہ عورت آئی اے اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں میں اپنے آپ کو آپ کو ہبا کر رہی ہوں اللہ کے نبی خاموش ہو گئے اس نے دوبارہ کہا اللہ کے رسول جواب نہیں دیرہا ہے بتائیے میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں آپ خاموش ہو گئے اس نے پھر تیسری بار کہا آپ خاموش ہوئے ایک صحابی وہیں بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے وہ بار بار کہہ رہی ہے آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں شادی کرنا چاہتی ہوں اور آپ بولینے رہے اللہ کی رسول نے کہا میں نہیں کر سکتا پس جتنی کر سکتا تھا کر لی اب اجازت نہیں میں نہیں کروں تو وہ صحابی بولے اللہ کی نبی اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میرے ساتھ کر دیجئے دیکھئے کتنا آسان اللہ کی رسول پہلے تو وہ آپ کے لیے ہے لیکن اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو میرے ساتھ کر دیجئے آپ نے اسی وقت اس لڑکی سے پوچھا اس عورت سے پوچھا کیا تم اس کے ساتھ کرنے کے لئے تیار ہو میں تو نہیں کروں گا اس نے کہا اللہ کی رسول آئی تو تھی آپ کے لیے لیکن آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں ان کے ساتھ کر لوں گی مجھے تو گھر بسانا میرا کوئی نہیں ہے اللہ کی رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن یہ نہیں کہا موڑا سائگل ہے لیکن کہا کیا کہا ٹھیک ہے لڑکی تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے آماد آئے اور تیار ہے اب سنو تم اپنی ہونے والی بیوی کو کیا دوگے مہر میں اپنی بیوی کو کیا دوگے جہیز کا سوال نہیں آیا سوال آیا تو مہر کا آیا کیا دوگے تو اپنی بیوی کو مہر میں اس صحابی کا جواب سنو بخاری کے الفاظ مہیندی شہیونی آ رسول اللہ اے اللہ کے نبی مہر میں دینے کے لیے تو میرے پاس کچھ نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ ہے بھی نہیں اور شادی کرنا چاہتے ہو تمہیں معلوم ہے کی بغیر مہر کے کیسے تمہارے ساتھ نکاح کر دیا جائے جاؤ اپنے گھر یہ عورت یہی بیٹی ہوئی ہے کچھ دینے کے لیے تمہارے پاس ہو تو اپنے گھر میں تلاش کر کے لاؤ جب وہ مہر تم لے آوگے میں اسی کو مہر بنا کر تمہارا نکاح کر دوں گا اور اس عورت کا ولی میں بن جاؤ گا وہ صحابی اپنے گھر جاتے ہیں اور کھالی آگ لوڑ کے آ جاتے ہیں آپ نے فرمایا کچھ ملا کیا لائے ہو کہنے لگا ماں وجد تو شیعہ کچھ نہیں پایا میں نے اپنے گھر میں اللہ کے نبی نے اس کو دوبارہ بھیجا پھر جاؤ الٹمس خاتم امید حدیر لوہے کی انگوٹھی اگر تمہیں مل جائے تو وہی لے آو لوہے کی چھوٹی سی جاؤ وہی مہر میں دے دینا وہ دوبارہ گئے اور آئے کہنے لگے ماں وجد تو خاتم امید حدیر اے اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹھی بھی مجھے نہیں ملی غریبی دے گئی آپ اور شادی کرنا چاہ رہے ہیں اسلام اس حیثیت سے اس اتنی گری ہوئی حالت میں بھی شادی روک نہیں رہا ہے اسلام منع نہیں کر رہا ہے شادی کرنے کا حق ہے نہیں اچھا لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی پھر کیسے نکاحو تمہارا کچھ بھی نہیں ہے کہتا کہ ہاں یہ یاد آیا ایک چیز ہے ہسیں گے آپ کیا بتایا کیا ہے اندی ازارن یا رسول اللہ ایک لنگی ہے اچھا نہیں 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 ہے جب سوتا ہوں تو اسی کو پہل لیتا ہوں پرانی ہے اچھا چل پرانی لنگی ہی لیا اور اس کو دے دے مہر میں وہی تو اس نے کہا اس کو دے دوں گا تو میں کیا بہن ہوں تو آپ نے کہا وہی مہر میں دہنے کے لیے تو پوچھ رہا ہوں تو کہا میں نے تو یہ سوچا آپ پوچھ رہا ہے گھر میں کیا ہے تو بس ایک لنگی ہے اور آپ کہہ رہے اس کو دے دو تو آدھی پھاڑ کر دے دوں گا آدھی اپنے پاس رکھ لو گا اللہ کے نبی نے کہا تیری لنگی ایک ہے اس کو بھی دو ٹپڑے کر دوں آدھا اس کو دے گا آدھا تو رکھے گا نہ آدھا تیرے کام کی رہے گی نہ آدھے میں اس کا کوئی فائدہ ہوگا دینا تو پوری دے بولا نکاح ہو یا نہ ہو پوری نہیں دوں گا پوری دے دوں گا تو میں گیا پہنوں گا یہاں ساری کتنی ہونی چاہیے تب لڑکی کا نکاح سونا کتنا ہونا چاہیے لڑکے کے سوٹ کتنے ہونا چاہیے اس پر ہمارا سماج کبھی غور نہیں کرتا ہے مولویوں کے پیچھے بہت جلدی پڑھتا ہے اور مولوی بھی ہماری عوام کے مزاج کو سمجھ نہیں پاتے میرے بھائیوں سب کو ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنا پڑے گا اب سنیے اللہ کے رسول نے کہا چھٹی کر لوں گی اپنے پاس رب یہ بتا تو یہ قرآن کتنا یاد ہے کہنے لگا سورتیں اللہ کے رسول مجھے سور ملکی یاد ہے مجھے سور حشر یاد ہے مجھے سور نبا یاد ہے مجھے سور قیامہ یاد ہے مجھے سور دہر یاد ہے اتنی سورتیں تمہیں یاد ہیں کہاں بگیر دیکھیں پڑھ سکتے ہو ہاں مو زبانی یاد ہے ہاں آپ نے اسی وقت اس عورت سے کہا دیکھ تیرے ہونے والے شوہر کے پاس مال تو کچھ نہیں ہے تجھے دینے کے لئے لیکن یہ سورتیں تجھے یاد ہیں کہنے لگے نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم اس عورت کو یہ سورتیں سکھا دوگے یاد کرا دوگے اس نے کہاں اس عورت سے پوچھا کیا میں انہی سورتوں کو تیرا مہر بنا دوں اور تیرا ہونے والا شوہر تجھے یہ سورتیں یاد کرا دے اور یہی سورتیں تیری مہر ہو جائیں تو کیا تم اس کو قبول کر لے گی اس نے کہا اللہ کے رسول جس کے نکاح میں قرآن کی سورتیں مہر بن جائیں اس سے بابرکد نکاح کس کا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ پاکیزہ نکاح کس کا ہو سکتا ہے مجھے منظور ہے آپ اسی وقت پوچھ رہے ہیں جس وقت نکاح بالکل پڑھانے والے ہیں لڑکی سے اسی وقت پوچھ رہے ہیں اور جب لڑکی نے کہہ دیا کہ مجھے قبول ہے اور یہ تب اللہ کے رسول نے اس آدمی کا نکاح پڑھایا اور لڑکی کو رخصت کر دیا اس کے ساتھ قرآن کی انہی سورتوں کو مہر بنا کر دی نہ چوروں کا پتہ نہ ڈکیتوں کا پتہ چور اور ڈکیت سمجھ رہو کس کو کہہ رہا ہوں میں کہ باراتیوں کو یہ چور بن کے چلے جاتے ہیں چار سو تین سو لڑکی والے کے گھر کہ ہاں بیٹھ میں آئیں حاجی صاحب حج کر کے آئے ہیں یہ سعودیہ کا رومال ایسے لائیں ٹوپی لگائی موہ میں پان کہاں جا رہے ہوئی بارات میں جا رہے ہیں موہتی رہا کہاں جا رہے ہیں بارات میں جا رہے ہیں بارات میں جا رہے ہیں چور ہو تم چور حاجی ہے تو کیا ہوا کونسی حدیث میں آیا کی بارات لے کے جا کس حدیث میں آیا سو ڈڑھ سو دو سو آدمیوں کو لے جا اور وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اب لڑکی والا بچارہ دیکھ رہا اگر اچھی خدمت نہ ہوئی جہیز میں ایک دو آئٹم کم ہو جائیں چلے گا لیکن باراتیوں کی خاطری میں اگر کمی ہو گئی تو زندگی بھر تانے سننا پڑھیں گے گھر والے کہیں گے دیکھو تم نے ہمارے مہمانوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا بچارہ کھلا رہا ہے ڈکیت ہے ڈکیت سینے پر چڑھ کے بولا اچھا کھلا بڑا نہیں چلے گا چھوٹا اگر بڑا کھلا دیا تو زندگی بھر تیری لڑکی پرشاند یہ چور اور ڈکیت میں نے بلکل صحیح کہا اور اس میں مولانا صاحب بھی پہنچ گئے ویڈیو بن رہی مولانا کہنے پڑھ ویڈیو رہے گا تو میں نکہ نہیں مولانا صاحب بھی ویڈیو بن رہی اور نکہ پڑھا رہے کیوں فلمی دنیا میں نہیں آتے تو کم سے کم اسی میں آ جائیں کم سے کم جب چلے گی تو لوگ دیکھیں گے تو ہم نے نکہ پڑھایا ایک ہزار رکیہ سب کچھ کروا دیتا ہے میرے بھائیو اس نکہ کی عادت ڈالو اس نکہ کی عادت ڈالو سماج میں کیا ایسے لڑکے نہیں ہیں جو اس طریقے کی شادیہ کریں یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پہنے دو گھنٹے کی تقید میں رکھی ہیں تین چار مچھر ایسے ہر ہے کہ حالت میں اتنا درد ہو رہا ہے کہ اب تھوک نکلنے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے آواز اب آگے نہیں نکل لہی ہے آپ بھی مجمع میں آدھا ختم ہو گئے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو بخش دے ہم جمع مسلمانوں پر رحم فرما اور ہم کو کداب و سنت کے مطابق شادیاں کرنے کی توفیق ادا فرما اور جتنے بھی اختلافات ہوں ان کو قرآن حدیث کی روشنی میں حل کرنے کی توفیق ادا فرما کیا ہے بھئیہ اے کے ہم سفر چینل آپ یوٹیوب پہ جب جائیں گے تو آپ اتنا لکھ دیجئے یوٹیوب پہ اے کے ہم سفر چینل آپ کو شو کرنے لگے گا جب شو کرنے لگے تو آپ سسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن آئے گی اس کو آپ کلک کر دیجئے گا تو اس پر میری تقریریں اور جتنے علامہ کی تقریریں ہیں وہ آپ کو نوٹیفکیشن میں ملتی رہیں گی اے کے ہم سفر چینل اس کو آپ سسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو دبائیے جی ای اب ایک اور چینل ہے جی ای میڈیا ڈبلو بی کے وی اچھا ڈبلو بی ویسٹ بنگا تو وہ بھی آپ جو ہے سسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیجئے انشاءاللہ آپ کو شادیوں میں آسانی آؤں کیوں موٹر سائیکل مانگی جا رہی ہے اور کیوں لڑکی والے موٹر سائیکل دیں جب بھی کوئی تمہارے دروازے پہ اور شادی کی بات ہے ہو جائے اور بعد میں کا ایک موٹر سائیکل دے دینا تو کہہ دینا کہ میری بیٹی سرک پر چلنے والے رہگیر کو دے دوں گا لیکن انٹرنیشنل بھیکاری کو دے دوں گا ہٹھ یہاں سے موٹر سائیکل مانگنے آیا میرے دروازے پر پانچ اور دس روپے کی بھیک مانگنے والا لگلا لولا اپاہیچ آدمی کی میں عزت کروں گا وہ محتاج ہے تو انٹرنیشنل فقیر ہے جو اپنے بیٹے کے نام پر موٹر سائیکل مانگ رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں بند کرو شادی کا ایک اوفو کیا شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں موسیقا موسیقا